آگے بڑھتے ہیں ایک چور بینک کے اندر داخل ہونے میں کامیاب رہا وہ بند بینک کے اندر لاکھوں روپے کے بیچ پندرے گھنٹے تک گھومتا رہا اپنی ساجش کو انجام دیتا رہا لیکن بینک میں لوٹ کے ارادے سے داخل وے بدماش کے ہاتھ کیا لگا؟ دیکھئے بینک میں لائیو چوری کی ان تصویروں میں بینک میں چوری کی ساجش کا پردہ فاش سی سی ٹی وی میں قید ہوئی چور کی حرکت پندرہ گھنٹے بینک چور ساجش میں جھٹا رہا چور نے بینک میں گزاری بھوری راہ بھورا دیل سی سی ٹی وی کی ان تصویروں کو ذرا گوھر سے دیکھئے پہلی نظر میں تو یہ آپ کو کسی ہورر فلم کا کوئی بھوٹیا کردار نظر آئے گا جو ایک ویران اور سنسان دفتر میں آدھی رات کے وقت کبھی کیمروں کی جت میں آتا ہے تو اس کے دوسرے ہی پل اوجھل ہو جاتا ہے کبھی کسی ایک چھوڑ پر دکھائی دیتا ہے تو اس کے اگلے ہی پل دوسرے چھوڑ سے نمودار ہو جاتا ہے ننگ دھڑنگ جسن آنکھوں پر کالا چشمہ چھوٹے چھوٹے بال اور ہلکی قد کاٹھی دیکھئے کیسے اس کی بیچین نظریں کچھ تلاش رہی ہے کبھی بینک کے اس کمرے میں تو کبھی بینک کے اس کمرے کی یہ تلاشی لے رہا ہے مورنگ میں تین تیس بجے اس نے بینک میں انٹری لیا تھا اور اس کے بعد وہ دوسرے دین مطلب شام کے رات کو دس ساڑھے دس بجے تک وہ بینک میں تھا یہ پتا ہم کو اس کو ارس کرنے کے بعد میں پتا چلا کہ وہ کتنے بجے انٹری کیا اور کتنے بجے باہر سی سی ٹی وی میں قید ہی بھی تصویریں بتا رہی ہیں کہ آدھی رات گزر چکی ہے رات کے قریب تین بج کر پچپن منٹ کا وقت ہو رہا ہے تاریخ ہے پانچ جنوری دو ہجار چودہ کی اگلا دن رویوار کا تھا رویوار کو بینک میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا اس لئے یہ چور رویوار کو بھی رات کے قریب تس بجے تک اس بینک میں موجود تھا اس نے بینک میں ایک دو نہیں پورے پندرہ گھنٹے گزارے دیکھئے کس طرح بینک کے اندر یہ گھوم گھوم کر بینک لوکر کو ٹھون رہا ہے پوری رات اور پورے دین اس نے بینک کے سبھی میجوں کی ڈراؤر میں چھان بینکی لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا کیش کانٹر بھی چھانا لیکن وہاں بھی مایوسی ہی ہاتھ لگی کیش روم میں سارے ڈراؤر کو گھر چیک کیے کہیں چاوی ملتی ہے کہ دیکھا ہے وہاں پر ایک چاوی کا پاؤچ اس کو ملا بلیک کلر کا اور اس کو لگا کہ شاید یہ ٹریزری کا رہے گا تو اس نے ٹریزر روم میں گیا کھلنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ چاہید اس کا نہیں تھا اس لئے وہ سکسس نہیں ہو گیا اس کے بعد یہ جھٹ گیا بینک کے سٹرانگ روم کو کھوچنے میں اس وچ بھوک لگی تو مینجر کے کمرے میں رکھی چوکلیٹ کھائی پورے پندرہ گھنٹے بینک میں بٹانے کے بعد جب اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو یہ ایک میج پر رکھی موبائل فون کو لے کر وہاں سے چمپت ہو گیا ڈراؤر میں ایک لیڈی کا موبائل تھا ایک موبائل اس نے وہاں سے اٹھایا پھر بعد میں کافی دیر تک وہ کوشش کرتا رہا کہ ہاں سائیٹ ٹریزری پھولنے میں اس کو سکسس ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اس کی پہچان نالہ سپارہ کے رہنے والے جبیر کے طور پر ہوئی ہے پولیس کے مطابق جبیر نام کا یہ چور اس علاقے میں پہلے الیکٹریسٹین کا کام کر چکا تھا اس لئے بینک میں ہونے والی گتگریدھیوں سے اچھی طرح واقع تھا یہ چوری کرنے سے پہلے بقاعدہ ریکی کرتا اس کے بعد مشن کی طرف نکل پڑتا اس بینک میں تاقل ہونے سے پہلے بھی اس نے کچھ ایسا ہی کیا تھا ہم یہ کہہ سکتے کہ اس نے ریکی کیا تھا کیونکہ یہ جو دکاندار مالک تھا اس کا جس دکان میں وہ کام کرتا تھا وہ کبھی کبھی اس کو پیسہ رانے کے لئے بینک میں بھیجتا تھا رو سکتا ہے اس نے بینک میں آتے جاتے اس نے ریکی کر لیا ہے اور اس نے سب دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے یہ در بینک میں ہنگ ریکل تھا سوموار کو جب بینک کھلا تو اس کی ساجش کا پردہ فاش ہوا سی سی ٹی وی کیمرے مڑے ہوئے تھے بینک میں سمان بکھڑے پڑے تھے ایک سی سی ٹی وی کی جانچ میں یہ چور کیمرے میں دکھا جس کے بعد اس کی پہچان کے آدھار پر اسے نالہ سوپارہ علاقے سے گرفتار کیا گیا پولیس کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جھبیر نام کا یہ چور پہلے بھی چوری کی کئی وارداتوں کو انجام دے چکا ہے حالانکہ رہت کی بات یہ تھی کہ بینک میں اس کی قسمت دگا دے گئی اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ورنہ یہاں جمعہ خاتہ دھارکوں کی رقم پر یہ ہاتھ ساپ کر بینک کو لاکھوں روپے کا چھونا لگانے کے ارادے سے ہی داکھنے ہوا تھا دیپاک دوبے مومبائی نیوز 24